انزی ہی اندہ تحریبی اندہ تفصیل علماء نے بیان فرمائی ہے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعی ایسی یہ تیوے ایسی انو فرض یا واجب نہیں سمجھے جل سمجھے چاہیے ساڑھے نزدیک اہل سنت دے نزدیک ملاد منانا مستحب بے اور مستحب املو اندہ جی را کرو تے سواب بے جے کوئی نہیں اوندہ ملاد نہیں مناندہ چندہ نہیں لاندہ روشنی نہیں کردہ جلوسیچ نہیں اوندہ لنگر نہیں پکاندہ تو دے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں اوندہ بعض اوقات جبکہ دیگر قرآنیں اگر میں تفصیل ارز کرانے تھے وقت طویل چاہید ہے میں صرف دو چار گھلان کرانگا مسجد ہوئے الہندر ایسی مسجد چھو بیٹھے ہیں موزن ازان دے ہوئے حیالو صلاح حیالو فلا جیڑا بندہ نماز پڑھ دائے انہوں سواب بھی مل دائے تے فرض عدا بھی ہوئے جیڑا بندہ ویلہ لگا دن دائے نماز نہیں پڑھ دا مسجد نہیں آنگا چلو دور ہوئے مسجد نہیں آسکدہ تے وقت گزار دے ہوئے کتاب و موقع تا بے حکم تو بار نکل جائے نماز قضاء کر دے ہوئے تے عجرت ہوئی محروم ہے تے گناہ گار بھی ہوئے جیڑا نماز نام پڑھے ہو کون ہوں دائے کون یہ سا رہی گناہ گارا چاکے نہ کیوں بول دے کون ہوں دائے گناہ گار قرآن آندہ اللہ پاک فرماندہ جرا صاحب استطاعت ہوئے ادھت حاج فرض آقل ہوئے بالگ ہوئے مسلمان ہوئے کوئی شرح انذر باتی نہ ہوئے بیمار نہ ہوئے سید مند ہوئے بیزدی کوئی پبندی نہ ہوئے مالدار ہوئے صاحب استطاعت ہوئے اگر حاج نہیں کردہ تو بندہ گناہ گار ہوں گا قرآن آندہ اللہ پاک فرماندہ ہے روزیاں چا روزے فرض نہیں جیڑا بندہ روزہ نہیں رکھ گا بندہ گناہ گار ہوں گا صاحب نصاب ہوئے زکاہ آدھا نہ کرے تو بندہ گناہ گار ہوں گا گل میری سمجھے چاہی دے نماز نہ پڑے تو گناہ گارے روزہ نہ رکھے تے گناہ گارے حاج نہ کرے تے گناہ گارے زکاہ صاحب نصاب ہوئے زکاہت نہ دے وے تے گناہ گارے مگر اگر آج ملا دے چھ نہیں آئے دیکھو نا پورا پندہ پر نینہ بیٹھائے تے کئی بندے کرائیں شکتے انہیں پیسے بھی رہا دے یارہوئے تا کون بندہ جو کار ستے انہیں کوئی تھکیاں انہیں کوئی پہلی بندہ رہا انہیں کوئی خاد لاندہ رہا انہیں کوئی جنہیں شہر او کم کر کے آیا انہوں پتہ ہے سویرے میں واپس جانا ہے کام تے جانا ہے نوکری تے جانا ہے وہ جا کے ساؤں گیا ہے اگر او ساؤں گیا ہے او دے جن میں گناہ کوئی نہیں عجر تو محروم ہے سواب تو محروم ہے اگر آ جاندہ تے اللہ دے فضل بھی اندہ اللہ دی رحمت بھی اندیجی میں تسی آئے اور رحمت بھی چولیاں پر کے جاؤ تے جے خدا نہ خواستہ اور نہیں ہویا تو اگر زمیں گناہ نہیں انہوں قیامت کوئی پوچھ رہی ہو نہیں ہی تو پینڈ جے محفل سی کی کندیاں آئے کندیاں دے اندر محفل سی تے تو آیا نہیں یادہ تے بڑا گناہ گار ہے اگر نہیں آیا سواب تو محروم ہے مگر گناہ گار ہے نہیں گل سمجھے چاہی رہے اگر گل سمجھ چاہی رہے اگلی گل کرا ارز کرنا پیار نماز نہ پڑے تے گناہ گار روزہ نہ رکھے گناہ گار حج نہ کرے گناہ گار زکاة نہ دےوے تے گناہ گار مگر ملاد اچھ نہ آوے ملاد نہ مناوے چندہ نہ لاوے جلوس نہ کندے تے گناہ گار ہے نہیں ہدا اے اہل سنت دا عقیدتوں کے مستحب بمال مگر مگر بڑے تیان نہ جدوں وجہ بدل جائے ادھو حکم بدل جائے اے جملہ میرا یاد رکھے کیونکہ اگلی ساری گفتگو میری ایس جملے تے گر دو نہیں ہے جدوں وجہ بدلے تے حکم اچھی تے بولو یاد جدوں وجہ بدلے تے حکم بدل جائے نماز نہ پڑے تے کونے اچھی بولو کونے گناہ گار تے نماز نہ پڑے تے گناہ گارے جو نماز دا انکار کرے پھر گناہ گار نہیں ہوں گا پھر کافر ہو جاندہ کیونکہ نہ پڑن دی وجہ بدل گئی دیکھو میں دو بندے سامنے بیٹھے دے ازان ہوں دی یہ دو ہی نماز نہیں پڑھ دے ایک سستی کردہ ہے کتائی کردہ ہے تو نماز نہ پڑے تے گناہ گار ہے دوجہ جائے جائے سستی پہ کتائی نہیں کردہ وہ کہنے دے یار اہمیں چھاڑ کی تکرہ مارن چلنے نعوذ بللہ اہمیں تو نماز نہ چھاڑ پڑے نہ تو لوڑ ہے نہ نماز نہ پڑن دی انکار کردے نماز دا انکار کرے نماز دی فرضیت دا انکار کرے پھر گناہ گار نہیں پھر کافر ہو جاندہ کیونکہ نہ پڑن دی بجہ بدل گئی روزہ نہ رکھے تے گناہ گار انکار کرے تے کافر حاج نہ کرے تے گناہ گار انکار کرے تے کافر بلکہ تو انہوں نے قرآن کریم سے مثال دیتے نا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام تخلیق تو پہلا سارے فرشتیاں نزل آیا فرمایا میرے فرشتیاں میرے ملائکہ میں آدم نوں پیدا کرنا چاہنا تکرہ سارے نیاکھیں یا اللہ نام بنائیں اللہ پاک نے فرمایا نام بنائیں دی وجہ کیوں نہ بنا وہاں بجہ دے دوستو انہوں نے کہا یا اللہ جے تُو بنایا نا اے لڑائیاں کرنگے اے پہلی مرلے پچھے انہوں نے بندے مارنگے اے ڈکیتیاں کرنگے چوریاں کرنگے قتل و غارت کرنگے زمین و ظلم تے فساد ملک پھار دنگے تے یا اللہ نہ بنائیں میرے رب کائنات نے فرمایا انی عالم مالا تعلیمون جو میں اللہ جاننا تُسی نہیں جان گے اللہ کسے فرشتے تے نراز نہیں ہویا کسے انہوں اللہ نے کڑے یا نہیں سارے ہاں تے راب راضی رہے ہیں انہوں نے فرمایا یا اللہ مالا تعلیمون جو میں جاننا تُسی ان جو کہہ رابا کیا تانو جو ساری ہیں گلنہ دا نہیں پتا اے انہوں نے نراز نہیں ہویا انہوں نے پہ کفردہ فتوہ نہیں لائیا کیونکہ جیڑی ہونا وجہ دستی ہے وجہ کھی آسا انہوں نے کہا یا اللہ نام بنائیں اے لڑن گئے راب نے آکیا تانو ساری ہیں گلنہ دا نہیں پتا تُسی صرف لڑائی یا لے بیکھے لے تو اڑا تے ہن پہ فیرون تے یا اللہ نام بنائیں بڑا ظالم ہوئے گا تُس آنکھ ہے شداد بیکھے یا اللہ نام بنائیں آدم بھی اولاد تو شداد بھی ہوئے گا نمرور بھی ہوئے گا فیرون بھی ہوئے گا یزید بھی ہوئے گا ابھی اجال تے ابھی اولاب بھی ہوئے گا راب بندہ سارے بھائی مان بیکھے جے تانو میرا قلیب نظر نہیں آیا سارے اکو جہاں نہیں ہونے تُسی پیڑے بین دے ہو پہ میں چنگے پہ بین جے تُسی آگ کیا نا اے ہوئے گا فیرون ہوئے گا فیرون تے تو اڑی نظر پائیے میرا موسیٰ قلیب اللہ بھی تے نام ہوئے گا جے نمرود ہوئے گا ابراہیم خلیل اللہ ہوئے گا ابو جال تے ابو لاب ہوئے گا پہ میرا سونا حبیبی تے ہوئے گا تو اڑی نظر یزید تے بھائیے تانو میرا حسین نظر نہیں آیا جو میں اللہ جاننا تُسی نہیں جان دے بلکہ اگر میں آج در دورے جیدی تفسیر کرا نا اللہ نے فرمایا کیا کیا جی یا اللہ لڑائی کرنگے ظالم ہونگے بڑے فسادی تے قاتل ہونگے رابعہ کیا فسادی ہونگے یا اللہ بڑے فسادی فرمایا سارے فسادی نہیں کچھ ملا دی بھی تے ہونگے اے لڑنا لے اور ہونگے اے نہ دے جن سبیکر باندھ کر دے ہوتا ہم ہی نہیں بولنگی اے نہیں بول دے جمی جمبت نہ جمبت گل محمد پورا ملک لے گا سنی بھیر نہیں لڑنگے تُسیہاں جو لڑنگے اے اٹھنگے لڑنگے اے ہل دے ہی نہیں اپنی تھانت ہی بیٹھے رہنگے فرمایا تُسی تالبان پہ ویندیو میں مسلمان پہ ویندیو تُسی برود علیہ ویندیو میں برود علیہ ویندیو انی آلم مالا تعلیمون جو میں اللہ جاننا تُسی گل موک گئی حضرت رب کائنات نے آدمی اسرانو پیدا فرمایا چاند تھوڑا بیلہ لنگے آ رہا اللہ پاک نے فرمایا سارے فیر آجائے یا اللہ ہون کیوں کمیں فرمایا اللہ ابلیس فرمایا سارے میرے آدم ہوں سجدہ کرو سارے نے سجدہ کیا جبریل نے مکائل نے اسرائیل نے تھاملین نے ارش نے زمین و آسمان نے سارے ملائکہ سجدہ کیا اللہ ابلیس قرآن آنگا ایک آکڑ گیا اب آواز تک بارہوں نے تکبر کیتا غرور کیتا آکڑ گیا انہیں کہا یا اللہ میں نہیں کرنا راب نے آکھے دکل وجہ تکوچ نہیں فرمایا وجہ کیوں نہیں کرنا انہیں جلی وجہ دسینہ وجہ سون کے راب نے فتوہ بدل چھڑے راب نے حکم بدل یا اللہ میں نہیں کرنا فرمایا کیوں کہنے آنا خیر من ہو میں اے دنالو چنگا راب نے آکھا بھئی مانا تینوں نے پتا نہیں ہے میرا نبی تینوں نے سمجھ نہیں آئی پتا نہیں پکی گل میں کی گل پہ کرنا آدم علیہ السلام شکر کوئی گل اللہ پاک نے فرمایا تو کیوں نہیں سیدہ کرتا آنا خیر نہیں ہو میں آدم علیہ السلام چنگا راب نے فرمایا بھئی مانا تینوں نے پتا نہیں ہے میرا نبی کہ تو آنا میں نبی نہ لو چنگا ہوئے سیزت المنتحات بھی عبادت کردہ ہوئے جنی ساری زندگی سجدت رکوت اللہ دی حمد و سنا کرے نبی پیادہ ہوئے نبی بھیر بھی چنگا ہوئے کوئی غیرے نبی نبی دے برابر نہیں ہو سا نبی بھی ہوئے جنہ سارے ہیں تو چنگا ہوئے نبی اللہ نبی بناندہ ہی ہوئے فرمایا نالے تو آنا میں دے نالو چنگا کہ کل تیری اولاد آکھے بہت اللہ اللہ کرنے سے امتی نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے فرمایا نا میں آج جی فیصلہ کرنا آج تو آدم دا مقابلہ کرنا کل آدم دا امام پیتے آوے گا کل مو بد دو چہرے والا آوے گا والا والا آوے گا مازاب البسر دے کاجل والا آوے گا آلے آدم آیا آلے آدم دا امام آوے گا آلے سارے نبی دا سردار آوے گا تو تو آنا میں چنگا نا میرے نبی سارے نالو چنگے ہوگی تو پھر میرا آخری نبی جیدی آخر بھی یاللہ جیدہ ماں پہ ہو بھی سارے نالو چنگے جیدی اولاد سارے اولاد نالو بہترین جیدی صحاب سارے صحاب نالو آلہ جیدہ نازل ہرنڈی کتاب سارا قرآن سارے کتاب آلہ جیدی امت سارے امت آلہ جیدہ شہر بھی آلہ جیدی آخ بھی آلہ جیدہ آخ بھی آلہ جیدی زبان بھی آلہ جیدہ میرے نبی آلہ جیدہ نام آلہ جیدہ غلام بھی آلہ مگر سارے نبی آلہ مگر سارے نبی سارے آلہ آلہ تو ارز کرنا پہا یوں تو سارے نبی مد کھولو تو رینج بڑا دو کیونکہ اگر تو اڈکو لیکس کیوز ایسی کہ جناب بھی دے گولٹیج کاٹنے تھے انتے بیلی پوری آگیا آگیا تو مربان نہیں کرنا ہے یہ نا میرا سانہ کچھ ہے مربان یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگڑ تو آڈاوی کوئی بٹن آیا جیڑا میں چھیڑا اچھی بولو پتہ لگے کوئی تھنڈ بھی جان دی ہے بھائی بکلان کو آڈیاں پید نہیں لگتے اگرہ ساہب نے تقریر کرنا ہے پسینہ آیا سی کارٹن پائی ہے تو اے بولیے پسینہ ہوں گا چھپ کر کے بھائی یہ تو پھیر نہیں ہوں گا ملکہ میرے نالا تھو یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگڑ سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہتر میں ہے نہیں اینج نہیں میرے ناظر ہے نبی دا غلام نے آکھے یوں تو سارے نبی مہتر میں ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والیے دو جہاں آپ کی ذات ہے سرور انبیاء سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء نجی اللہ کل ہی ملنا سفی اللہ سارے اعلانیں مگر آمینہ دارらket جیڑا سارے انبیاء تیری جیڑا سارے انبیاء تو بہترینیں جیڑا نصد بھی عالی جیڑا حصب بھی عالی جیڑا قرآن بھی عالی جیڑے والدین بھی عالی جیڑے اصحاب بھی عالی جیڑے یار بھی عالی جیڑے ابو پکر جیڑا کوئی صدیق نہیں جے دے عمر جیا کوئی فاروق نہیں جے دے عثمان ورگا کوئی عثمان نہیں وہ دے علی ورگا کوئی علی نہیں وہ دا بلال بھی بے مثال ہے وہ دا شعر بھی بے مثال ہے وہ دا سینہ بھی علم نشرا دائے وہ دے ہاتھی ادلالے لے وہ ساریاں دعا لائے تو کیا میں نبی نہ رو بہتر ہے نانا نبی نہ رو بہتر کوئی دی اللہ فرمایا میرا نبی میں لب کے لیاوا کتھوں سونا تیرے نالدہ میں لب کے لیاوا کتھوں سونا تیرے جا رب بڑین اور دبال سہی پہنے کتھیں میزبان کیڑے لیں کسی میزبان ہو جردہ میاں ریاسہ میاں ریاسہ بھر کسی بیٹھے ہو لنگر پکایا ہو کلے میرے آس کے این آواز سے ہو لوی ان بیرنا سعودہ کانا یا اپنا لنگر میں نہیں دھگی جتار دو تو میں کلہ تقریر کرنے تیجے لنگر میرے نال کھانے ہیں تو پھر کھان پی نو پاگوں تو انپنا نو جمعہ جے لنگر رالکے کھانے ہیں تقریر بھی رالکے کرنے ہیں اون دس سو لنگر بندرناجے کے تقریر کرنے ہیں آبائی کا موچہ گا لنگر نہیں دیتا جاتا مل کے میرے نال کھو میں لبکے لے آواں سونا تیرے نال کھو میں لبکے لے آواں کھو سونا تیرے نال کھو میں لبکے لے آواں کھو سونا تیرے نال کھو میں لبکے لے آواں کھو سونا تیرے نال کھو دنیاں دے آیا نا اوئی تیرے نال کھو میں لبکے لے آواں دنیاں دے آیا نا اوئی تیرے دنیاں دے آیا نا اوئی تیری نال کھو میں لبکے لے آواں کھو سونا تیرے نال کھو دنیاں دے آیا نا اوئی تیرے نال کھو میں لبکے لے آواں نا کوئی ہویا ہوئے نا کوئی ہونا ہے میرا نبی ساریاں دو آلائے جدہ نصب بھی آلائے جدہ نصب بھی آلائے جدہ حسن بھی بے مثال ہے جدہ کردار بھی بے مثال ہے میرے مدینے گیتا جدہ رونے جدہ صدقہ حسن والیاں حسن ملیا جدہ صدقہ موجزات نبیاں ملے نے تو سامی نے جیوکرد کرنا پیا اگر میں نبی دے حسن دی یا نبی دی بے مثلیت بھی بات کرا بات طویل ہوئے گی ربی زلجلال نے فرمایا اوئے تودہ ستوکیاں نائیں بجا کیوں سجدہ نکردہ جواب دیتا ہے کہ میں آنا کوئی رومن ہو میرے دے نارو چنگا ماں پہلا ربی زلجلال میں جدہ ملائکہ نیا کھیا یا اللہ نام بنائیں اللہ کسے تے ناراض نہیں ہویا اللہ نے کسے نو اتھو بارگاہ جو نہیں کریا انہیں جدو آکھیا انا خیروں گین ہو امیتار دی وجہ بدلیے رب نے حکم بدل چھڑیا فرمایا تو آنا اے میں نبی نالو چنگا ماں امیتار دی وجہ بدل چھڑیا کافری اللہ دا قرآن نے فرمایا دعا کہ میں نبی نالو چنگا ماں اللہ دا حکم دھونے لے بتانا نینال کافری اللہ فرمایا تو کافر ہوگے فاخرد تفائے ہو جا نکل جاؤ یا اللہ انہوں کیوں کڑی آئے فرمایا دی وجہ نہیں سنی یا میں نبی نالو چنگا ماں جدو پچا پدل جائے او دو ہوگے مجید مجید